دیکھیں آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں پورے ہندوستان میں اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے پہلی پہلا ایک ایسا ڈیسیجن ہوا ہے جس میں ایک سٹیٹ کو یوٹی بنایا گیا ہے اگر آپ اکثر دیکھیں گے ایک یوٹی کو سٹیٹ بنایا جاتا ہے لیکن پہلی دفعہ گہر قانونی گہر آئینی طور انہوں نے گہر جمہوری طور انہوں نے ایک سٹیٹ کو یوٹی بنایا ایک ہسٹوریکل سٹیٹ کو انہوں نے یوٹی بنایا میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ قانون انڈین کانسٹیوشن آرٹیکل 3 آپ دیکھئے جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو اگر کوئی بھی سٹیٹ کی کوئی بھی تبدیلی کرنی ہو نام بدلنا ہو اس کو یوٹی بنانا ہو سٹیٹ بنانا ہو بائی فرکیٹ کرنا ہو اس کے لیے وہاں کی اسمبلی کی اپینین ضروری ہے یہ انڈین کانسٹیوشن کہتا ہے لیکن انہوں نے قانون کو آئین کو بالہ تاک رکھ کے یہاں پر کوئی اسمبلی نہیں تھی کوئی سرکار نہیں تھی انہوں نے پانچ اگست کا ڈیسیجن لیا ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ ایک گیر آئینی گیر جمہوری جو میں پچھلے لگاتار 2019 سے کہہ رہا ہوں کہ یہ منگل سنگھ کی طرح ڈاکا تھا آکرمنٹ تھا اور ہمیں جمہور کشمیر کے عوام کو لداک کے عوام کو ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے ہم پانچ اگست کو ایک کالا دیوس مانتے ہیں اور لوگ تنتر میں ہمارا ادھیکار ہے ہم اس بات کو رکھیں گے اور ہم ان سے کہنا چاہیں گے کہ ہم 375 اے جو انہوں نے گیر آئینی طریقے سے چھینا ہے اس کی بہالی کے لیے پر امن طریقے سے ہم قانونی لڑائی بھی اور عوامی سطح پہ بھی لڑیں گے اور انہیں یہ بتانا چاہیں گے جو ہمارا ہندوستان کے ساتھ الہاق تھا ان اسٹرومیٹ آب ایکسیشن کو دیکھے صرف تین چیزوں پہ مبنی تھا اور ان تین چیزوں کی ذکر دارہ تین سو ستر میں ہے کہ ہندوستان کا جوریڈکشن شیول تین چیزوں پہ ہوگا باقی ہمارا سپریم کورٹ ہمارا جمعہ کشمیر کا آئین ہمارا جنڈا ہمارا پرائم سٹرز جیسے ہمارا صدر ریاست وہ اپنا ہوگا اور ہم انہیں بتانا چاہیں گے عوام سے بھی ہمیں پرامن طریقے سے ایک ایچیوبل سولوشن کی اور بڑھنا چاہیے جو ہندوستان کو ہم بھارت سرکار کو ہم کہنا چاہیں گے کہ ہم پرامن طریقے سے ہم آپ سے مدبرانہ گزارش کرتے ہیں نہ کہ پانچ اگست کا فیصلہ آپ ریورس کریں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں اس سے پہلے اپنا جو تشکست تھا جس میں ہمیں پرائم سٹر کی گنجائش تھی صدر ریاست کی گنجائش تھی ان حقوقوں کی بحالی کے لیے ہم لڑیں گے اور ہم سب لوگ پرامن طریقے سے ایک جٹ ہو کے جمعہ کشمیر لڈا کے عوام ایک جٹ ہو کے لڑیں گے اور اپنے حقوق کی جو ہندوستان کے آئین میں ستر سال میں تھا ہم آئین سے باہر نہیں بات کر رہے ہیں جو پرائم سٹر کا صدری آسط کا فلیک کا جے کے کانسٹیوشن جس میں پرائم سٹر اور صدر کی گنجائش تھی وہ انڈین کانسٹیوشن میں تھا اور ہم ان کو یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ کہتے ہیں کہ تین سو ستہ رکاوٹ تھی ڈیولپمنٹ میں آپ دیکھیں پورے ہندوستان میں آپ کو بہت ساری ایسی جگہ ملیں گی جہاں پر لوگ دس بین سے کھانا نکالتے اور کھاتے ہیں چھت کے بینہ راجدانی میں آپ دیکھیں دلی میں لوگ چھت کے بینہ سڑک پہ سوتے ہیں لیکن جمع کشبیر میں ایسا آپ کہیں پر بھی کوئی چیز نہیں پائیں گے کہ جہاں پر کوئی دس بین سے کھانا کھائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے تین سو ستر رکاوٹ نہیں تھی ڈیولپمنٹ میں اگر آپ کو برشتہ چار دائنسٹک رول کے پنجاب میں پرکاسنگ بادل ڈی ایم کے اے آئی ڈی ایم کے کیا وہاں کھاندانی راج نہیں ہے کیا بیجو جنتہ دل میں کھاندانی راج نہیں ہے اگر آپ کو برشتہ چار کے خلاف کاروائی کرنی تھی تو آپ کو کس نے روکا تھا لیکن عوام کو کیوں سزا دیا ہمیں سٹیٹ سے یو ٹی کیوں بنایا ہماری سٹیٹ کے ٹوگڑے کیوں کیے ہمارا جنڈہ ہم سے کیوں چھینا ان کو سزا دیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کانونی کاروائی کرئے لیکن عوام کو کیوں آپ نے سزا دی اس لیے ہم سارے ہندوستان کے لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ واقعی اگر آپ مانتے ہیں کہ یہ گاندی جی کا دیش ہے آپ جمعہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور ہمارے حقوق کی بحالی کے لیے لڑے جس طریقے سے کنن گوپی ناتن جس طریقے سے کیسے ارونہ دتی روئی جیسے لوگ ہمارے حقوق کی بات کرتے ہیں جو انڈین کانسٹیوشن میں ہمارے رائٹس تھے ہم ہندوستان کے عوام سے گزارش کرتے ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیے اور میں موڈی جی سے گزارش کرتا ہوں کہ موڈی جی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں ہم چاہتے ہیں آپ کے پاس پورے دیش کا منڈیٹ ہے ہم چاہیں گے کہ موڈی جی اٹل جی کی طرح اٹل بیہاری واجبائی جی کی طرح ایک سٹیٹس من بنے پورے وش میں نام کمائے اور میں ان سے یہ ایک ایز ای ویل ویشیر کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے چاہے امیت شاہ جی ہو آپ ہو اگر آپ اس مسئلے کو کشمیر کے مسئلے کو حل کریں گے اور ہمارے ساتھ جو انیائی ہوا ہے ہمارے ساتھ انصاف کریں گے ہمارے رائٹس کو بحل کریں گے موڈی جی نہ کہ ہندوستان میں پورے وش میں آپ کا سٹیٹر بڑے گا اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا سٹیٹر بڑے گو لیکن سٹیٹسمن کوئی کوئی بنتا ہے ویشو لیڈر کوئی بنتا ہے اگر ہم سارے کشمیری یہ توقع کرتے تھے کہ جس طریقے سے واج پائی جی نے انسانیت جمہوریت کشمیریت کی بات کی تھی ہمیں پورا وشواس تھا کہ موڈی جی کی سرکار بھی اس مسئلے کو حل کرے گی اس لئے ہم آج کہنا چاہیں گے کہ ہمارا پانچ اگست کا جو فیصلہ ہے ہم ہمیشہ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہمیں یہ واپس ملے گا ہم قانونی لڑائی بھی لڑیں گے عامی سطح پہ بھی اور لیکن ان کو بتانا چاہیں گے کہ جمہور کشمیر کے عوام کو یہ قبول نہیں ہے آپ کی اور سے ریسٹرکشنز ہے آپ کو پورے دیش کو میں بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اگر جمہور کشمیر کے لوگ پانچ اگست کے فیصلے کو سواگت کرتے تو چھے مہینے جمہور کشمیر کو کرفیوں میں کیوں ڈالا یہاں کے عام لوگوں کو انٹرنیٹ کمیلیکیشن کیوں بند کی اگر لوگ سواگت کرتے تو لوگوں کو کھلے ان کو اجازت کیوں نہیں دی اپنی رائے رکھنے کی کرفیوں کا مطلب یہ ہے کہ جمہور کشمیر کے لوگ پانچ اگست کے فیصلے کو نہیں مانتے ہیں پارلیمنٹ خود ہی سرکار جمہور کشمیر کی بنی خود ہی اسمبلی بنی گیر آئینی گیر جمہوری طریقے سے لیا گیا ہم لڑیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے بھارت کے لوگ اور ہندوستان کی سرکار ہماری بات کو سنے گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ لوگوں سے گزارش کروں گا ایک جٹ ہو جائیے اور انشاءاللہ پرامن طریقے سے لڑیے انشاءاللہ اس میں ہماری کامیابی ہوگی شکریہ